السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک اور خوش باش ہوں گے اور اپنا بہت سارا حال رکھ رہوں گے اچھا آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ نور بائی جگن کازمی کی پروڈکس کا ریویو شیئر کروں گی میں ون بائی ون آپ لوگ کو ساری پروڈکس کا جو ہے وہ ریویو شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ جو جو میں نے یوز کی ہیں میں نے ان کا جو چیزیں یوز کی ہیں وہ میں نے ان کی ہیر فور والی پوری جو سیریز ہوتی ہے شیمپو کنڈیشنر اور سیرم بغیرہ وہ میں نے سارے ٹرائے کی ہیں ان کا ریویو شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں نے ان کا جو ہے وہ گلوئنگ سیرم بہت ٹرائے کیا ہے اس کا ریویو شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو ان کی ایکنی کی پوری سیریل ہے وہ بھی اس میں جو سیرم تھا اس میں جو فیس واش تھے اس میں جو فیس جل تھے each and everything وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ ان کا میں نے body lotion ایک try کیا ہوئے اس کا review شیئر کروں گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے try کی ہوئی ہیں تو میں اپنا honest opinion جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس لئے آپ نے ویڈیو کو انٹک دیکھنا ہے skip نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ کو پتا چل سکے کہ کونس سکن والے اس کو try کر سکتے ہیں اور کونس سکن والے اس کو buy نہ کریں آپ لوگ کے پیسے بلکل فضول جائیں گے تو آپ نے ویڈیو انٹک دیکھنی ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجے گا اور ساتھ میں لگی ویڈ آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجے گا تاکہ میں فیوچر میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو پوشٹ کروں آپ تک نوٹیفکیشن بھی پہنچ جائے تو چلی جن آپ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھا ان کی جو ساری باقی ساری پروڈکس ہیں وہ میرے پاس نہیں پڑی بھی کیونکہ وہ میں نے یوز کر کے ان کی باٹل جو ہیں وہ پھینک دی تھی میرے مائنڈ میں ہی نہیں تھا کہ میں یہاں ریویو کے لیے سنبھال لوں تو سب سے پہلے جو میں ہے ان کی بات کر لیتی ہوں گلوئنگ سیرم کی اچھا ان کا جو گلوئنگ سیرم ہے کافی لوگ اس کی کافی ساری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور کافی لوگ جو ہیں نا وہ بہت زیادہ غلط بول رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اچھا سیرم نہیں ہے یہ ہے وہ ہے لیکن میں آپ لوگ کو آج کس ویڈیو میں اپنا اپنین بتاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ صحیح سے استعمال کیسے کرنا ہے اور سب سے پہلے جو انپورٹنٹ چیز لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم ایک پوڈک یوز کر رہے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے اپلائے کرنا یوز کرنا تو ہمارے سکن کے ساتھ کیا ہوگا تو دیکھیں اگر آپ ان کا گلوئنگ سیرم یوز کر رہے ہیں اگر آپ اس کو اپلائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ اپنی سکن پر اس کو اپلائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے نا وہ پہلے کی طرح ہو جائے گی اس سیرم اگر آپ اس سیرم کو صحیح سے یوز کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ تھوڑا واقعی ہی گلوئنگ افیکٹ بھی دیتا ہے آپ کی سکن اچھی ہو جاتی ہے گلوئنگ ہو جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے اور میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ یہ وائٹننگ دیتا ہے یہ وائٹننگ نہیں دیتا لیکن ایون ٹون کر دیتا ہے آپ کی سکن کو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں صرف ایون ٹون ہو جاتی ہے آپ کی سکن اور گلو آپ کی سکن میں شائن تھوڑی سی آ جاتی ہے آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو سکپ کر دیتے ہیں استعمال کرنا تو آپ کی سکن جو ہے نا وہ پھر دوبارہ سے رف ہونا شروع ہو جائے گی اچھا آپ نے اس سیرم کو پلائے کیسے کرنا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اوئل سکن والے اس کو یوز نہ کریں کافی زیادہ چپ چپا ہے اور اس طرح کا ہے اچھا میں نے اس کو جب یوز کیا تھا تو میں پہلے تین چار دن تو بھر بھر کے لگاتی رہی تین چار ڈرپس ادھر تین چار ڈرپس ادھر پور ہیڈ پہ بھی جگہ جگہ تین چار ڈرپس میں نے مطلب ایک چکس پہ پھینکنے تین چار ایک چکس پہ پھینکنے یوں کر کے میں یوز کرتی تھی اور مجھے اس کے ریزلٹس بہت ہی بورے مل رہے تھے مجھے لگ رہا تھا مسکن بہت زیادہ آئلی ہو رہی ہے اور عجیب سے ہو رہی ہے لیکن پھر جب میں نے اس کو ذرا تمیز کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا تمیز کے ساتھ یہ کہ میں بہت تھوڑی امانٹ میں اپلائے کرتی تھی ایک ڈرپ میں فور ہیڈ پہ اپنا ڈالتی تھی اور دوسرا ڈرپ جو ہے وہ میں نوز پہ ڈالتی تھی اور اس سارے کو میں فیس پہ اور نیک پہ اپلائے کر لیتی تھی تو مجھے اس طرح سے اس کی ریزلٹس اچھے ملے ہیں زیادہ پرڈکٹ استعمال کر کے آپ صرف پرڈکٹ ویسٹ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اگر آپ اس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ کو واقعی اس کی ریزلٹس ملیں گے اور اگر آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے ایک ماہ تک تو آپ اپنی سکن میں واضح طور پر فرق دے سکتے ہیں سکن اچھی حاصل آپ کی گلوئنگ ہو جائے گی لیکن وائٹننگ نہیں دیتا میں بتا چکی ہوں پہلے بھی صرف ایون ٹون کرے گا آپ کی سکن کو اچھا اب نیکسٹ آ جاتے ہیں ان کی جو ایکنی والی پوری وہ ایک سیریل ہے اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتے ہیں اس میں ایک سیرم بھی آتا ہے اس میں پھر فیس واش بھی آتے ہیں اس میں فیس جل بھی آتے ہیں سارا کچھ آتا ہے جو ان کی ایکنی والی ہے لیکن ان کی ایکنی والی جو ہے وہ پاپولر بھی کافی زیادہ ہے کافی لوگ کو اس سے فرق بھی پڑا ہے میری اپنی کافی ساری کزنز کو ایکنی کا ایشو ہے لیکن جو ہے نا وہ ایک دو کو اندر سے تھوڑا فرق پڑا بھی تھا اور کچھ کو نہیں بھی پڑا اب آپ کی ایکنی جو ہے وہ رپینٹ کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایشو کیا ہے کچھ جو ہیں جن کو ہارمولنس ایشو ہو جاتا ہے ان کے ہارمونس ان بیلنس ہیں یا پھر کچھ کو جو ہے وہ پی سی او ایس یا پی سی او ڈیز جیسے مسئلے ہیں ان کو اس وجہ سے بھی ایکنی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ مسئلے ہیں تو پھر صرف ڈاکٹر ہی آپ کو اس کا علاج بتا سکتا ہے اور آپ کی ایکنی کنٹرول کرے گا ان پرڈکس کو اس صورت میں اگر آپ کو یہ ایشو ہے تو آپ اس صورت میں اگر ان کے پرڈکس یوز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہاں اگر آپ کی سکن ویسے اوئلی ہے اوئل آنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ایکنی ہو جاتی ہے تو کافی حد تک کنٹرول کرے گا کافی حد تک میں نے یہ نہیں کہا کہ بلکل نیٹ اور کلین فیس ہو جائے گا اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا بس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کے واش کریں گے ان کا جل اپلائے کریں گے اور سیرم وغیرہ اپلائے کریں گے اور اس طرح کی چیزیں تو آپ کی دانوں کو یہ بٹھا دے گا باقی نشانات ہتم نہیں کرتا یہ ہی ٹھیک ہے اور نہ ہی ایکنی کو ٹوٹلی کنٹرول کرے گا باقی جو ہے نا ایکنی جیسے وہ کہتے ہیں بہت زیادہ وہ فیس پہ ایکنی ہے اور موٹے موٹے سے دانے ہیں بس اس کو یہ بٹھا دیتا ہے بس اتنا ہی ایکنی کے ساتھ میرا اس کا ایکسپیرینس ہوئا ہے اب چلتے ہیں نیکس پروڈکٹ کی طرف باقی اب جو میرے پاس دو صرف بچیمی ہیں جو کہ ابھی تک میں نے پھینکی نہیں ہے وہ بات کر لیتے ہیں ان کی فیس واش کے بارے میں یہ بھی آل موست آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہتم ہو گیا ہے تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے جو میرے پاس ہے ان کا وہ چارکول والا ہے کیونکہ میں بتا چکے میری گرمیوں میں بہت زیادہ آئل سکین ہو جاتی ہے تو میں پھر جو ہے نا آئل فری چیزیں جو ہے نا وہ یوز کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میری سکین جو ہے وہ فریش رہے اور آئل فری رہے اور اگر آپ آئل فری رکھتے ہیں اپنی سکین کو تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ آپ پمپل وغیرہ سے بھی اور بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ان سارے مسئلوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ گرمیوں میں ہی ہمیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیش آتے ہیں تو ان کی اگر فیس واش کی بات کریں تو ان میں چار آتے ہیں ایک ہنی والا ہوتا ہے جو کہ نارمل سکین کے لیے ہے اور ایک نیم والا ہے نیم والا میں یوز کر چکی ہوں ٹھیک ہے وہ سکین کو نا کافی زیادہ اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ نا ڈرائ کر دیتا آپ کی سکین کو کیونکہ اس میں نیم ہے ایکچولی وہ ایکنی کے لیے ہے تو اگر آپ نیم والا بائی کرنا بچار ہیں تو میں یہ کہوں گی آپ دن میں صرف تین بار استعمال کریں تین سے زیادہ بار استعمال مت کریں کیونکہ وہ فیس کو کافی زیادہ ڈرائ کر دیتا ہے نیم والے میں ٹی ٹری آئل ہے ویٹیمن بی فائب ہے اور ایلو ویرا ہے اور گلیسرین وغیرہ ہے تو وہ جو ہے نا آپ وہ اس سے اتنا زیادہ استعمال مت کریں باقی جو ہے وہ ان کا ویٹیمنز والا ہے جو کہ ڈرائی سکن کے لیے جو کہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے ساتھ نہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہوں چارکول والا اس وقت میرے ہاتھ میں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ واقعی ہی آئل سکن کے والوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ میں یوز کر چکی میں ہوں کافی زیادہ سارا بلکہ تھوڑا سا رہا گیا اور میں سوچ رہا ہوں اس کو دوبارہ مگوال ہوں کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں بہت شدید والی تو سکن کو آئل فری رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سکن آئل فری ہوئے گی تو میک اپ بھی ٹکے گا اور میک اپ اچھا لگے گا تو اسی لیے جانا سکن کو آئل فری رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو جناب اگر آپ اس کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو ٹوٹلی اورگانیک انگریڈینٹس ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کے اندر اس فیس واش کے در جو اندر ہے وہ ویٹامن بی فائب ہے گلیسٹرین ہے اور سوری گلیسٹرین نہیں ہے ایلوویرا جل ہے اور جو ہے نا کسٹرل سوپ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور بس اس کے جتنی بھی ان کی جو پروڈکس ہیں نا وہ ساری ہی اورگانیک ہے ساری کی ساری اس لیے آپ لوگ آنکھیں بند کر کے اس یقین کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہماری جو سکن ہے نا کم از کم وہ اُلٹے تجربے نہیں ہوں گے کیونکہ میں اپنے سکن پر ایک پچھلے دنوں کافی سارے سیرمیں ٹرائے کر رہی تھی ریویو دینے کے لیے اور جس میں سے ایک دو سیرم نے ایسا برا حال کیا نا سکن کا کہ پوچھیں مت تو اسی لیے جو ہے نا وہ میں خود اب بہت احتیاط سے نا احتیاط بھرت کے ریویو کے لیے بھی چیزیں ٹرائے کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ اچھی چیزیں ٹرائے کروں بھلے جن کا ریویو بھی دینا ہے ایویں کچھ بھی پکڑ کے فیس پہ نہ لگا دیا جائے تو باقی اس کی پیکیجنگ بہت پیاری ہے کیوٹ سی ہے پام فار میں آتی ہے بس اس کو ایک دو بار ٹھشکم ٹھشکم کرو اور نکل کے باہر آ جائے گا تو باقی آپ پرائزز کی بات کریں تو ان کی موسٹی جو پرڈکس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں تقریباً نائن نائنٹی روپیز میں اور باقی ان کے فیس واش کی بات کریں تو یہ آپ کو مل جائے گا تقریباً جناب پانسو میں ٹھیک ہے تو باقی یہاں سے بھی آپ اس کے انگریڈینٹ جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں ٹوٹلی اورگینک ہیں سیف ہیں تو یہ جو ساری پرڈکس میں نے اب تک یوز کیوئی تھی میں نے صرف انہی کا ہی ریویو دیا ہے باقی میں نہیں جانتی ان کے انٹی ایجنگ کریمز بھی ہیں ان کے سیرم بھی ہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے وہ ابھی تک استعمال نہیں کیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان پر ریویو دوں تو پھر مجھے کومنٹس میں بتا دیجئے گا پھر میں خود وہ پہلے ٹرائے کروں گی اور پھر ہی آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی اور جب بھی آپ لوگ کوئی روکویسٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں تقریباً کم از کم دو ماہ تو انتظار کر لیا کریں کیونکہ پرڈک کو بائی کرنا اور پھر اپنے اوپر ٹرائے کرنا تو کافی ٹائم لگ جاتے ہیں تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو یہ ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کیے بغیر بلکل بھی مچ جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں ٹیل دین نیو ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ